ایک اومکار ستنا کرتا پرخ نرپاو نرغیر اکال مورت اجونی سیبھن گرپرساد جب آج سچ جگاد سچ ہے پی سچ نانک ہو سی بھی سچ باہی گروو باہی گروو تانتن شتر چبر تخت دے بارس بانی دے بہتو ساری منوکتہ دے سانجے گیان داتا پتت پاون پگت بشل انترجامی گریب نماز ستگرو صاحب شریگرو گرن صاحب جی دی پرمپتل حجوری اندر جڑ بیٹھی گرو جی کی ساجی نمازی ساج سنگ جیو گرو جی کے خاص روح خالصہ ساج سنگ جی اے اجدہ گرمت سماغم میرے صدقار جوگ سردار عمر جی سنگ جی جو گرو پاچھو تو ملے ہوئے سواستان جی پون جی اس مات لوگ تو پوگ دیاں گرو حکمان سار پانج پاوتک شریر دا تیا کردے ہوئے جی و آتما کر کے پر لوگ پیاننا کر چکے ہیں خالصہ پنتبلوں توری ہو اس سے خریت مریادہ جو انیس سو پینتی تو شریقال تک سب تو پرنٹ کیتی گئی سمچے پنت بلوں اس دے دین مرتک سنسکار انسار عجبیر جی دا دشیرہ تے آتم کی شانتی دا پوگ پایا جارے جس بچ پرسوں روجتوں سیبکان دے گرہوک ہے پرسوں روجتوں گرانتی سنگان دے سہ جو گناو شریقلو گرانت سب جی دا پرکاش کر کے دیگ تیار کر کے گرو چرنچ بیر جی دی آتما دی شانتی دی ارداس کر دے ہوئے پربار تیرہ ستی جارہ نو پاڑنٹی دولتا رین رکھنڈ دی جاچنا کر دے ہوئے شریق ہنڈ جاب شروع کیتے گئے کالپر خواہ گروہ نے میر کیتی نربنگ تیسید پوگ پوائے پوگتوں پرانت شریقردوارہ صاحب اکھے دیوان حال وچ گرو پاچھا دی حجوری وچ گرو جی دے بچنا دی پورتی کر دے ہوئے راکی سنگانے کیرتن کیتا گرو عمردہ صاحب جی نے رام کلی بچے اپنی ساتھ درج کیتی ہے جنہوں لکھاری جنہاں سندر جی نے خودہ چونی کہنے دے ہیں کہ میں پیشے کیرتن کرے ہو نربان جی انتے ست بھر بولیا جہاں وہ کہن گئے مات میں پیشے کوئی روب سی سو میں مول نہ پھایا کیونکہ ہندو سماج بچے رون کلاندہ بہت سسٹم سی سکھا گل ختم کیتی گئی پانے جی جاچنا کیتی جان دیا سو کیرتن ہویا کیرتن جو آخری شعب سانجا کیتا گیا وہ ہر گن گاؤ منہ ستگر سے پیار آپ تسی سامنے جڑے اندر بیٹھیں سنگتا وہ سکرین دے نال نال چل دی سی ایدھر کے سکرین ہے ایک یہ سکرین ہے ایک سکرین باہر لے پاس سے بھی ہے سی اینسی سائید ہو ایدھے تو تسی نال نال بول سکتے سی تھلے ہی دے عرصہ دیتے جان دے انہوں نے تسی پھولو کر سکتے سا پر کچھ سنگتا جڑیاں باہر بیٹھیں ہیں اس سکرین تو تھوڑا دور رڈے بیٹھیں ہیں اس کر کے میں شوٹا جائی دی عرصہ دیتھوڑی نہ سانجے کرنے اے شعبت شریر آگ اندر گروہ اردن دیو جی دی رسنا تو چارن کیتا ہویا شری گروہ گران صاحب جی دے پاون پتر انگ پنجاتے پون جاتے انکت ہے پھن میری پہلی بینٹی ہوں دی سارے سکھ سمود آئے نو سکھ کلے پنجاب چی نہیں ہے پارت دی کوئی سٹیٹ نہیں جتے سکھ نہیں بیٹھے دنیا دا کوئی ملک نہیں جتے سکھ نہیں ہے پر سنگنے سکھاں دی با دی اس سوٹے پنجاب چی اینا سارے ان بار لینو تے دے پنجاب اپنے مشن بارے کافی زیادہ نال جھونا چاہیدہ سی شری گروہ گران صاحب نو گدی کدھوں دیتی ہے اینا دیتی ہے اینا دا رائٹر کون ہے ایک کیڑا سان سی یہ تو پہلا کیڑا سروب تیار کیتا گیا اونا دا رائٹر کون سی او کینہ کرایا سی ایدھے نال نالی دا چکنے راگ نے ایک کو دنیا دا ایک گرانت ہے جنو گروہ لکھا پرابت ہویا با باقی سارے ہولی پویتر گرانت کی انہا میں مہل دندیا واستج ری کنا سمح کرتی besser to اپنی بیلڈن کی چونinho ان لے کندبان چاہتے ہیں بایی بل نہیں بیٹھتا اگزا نی نہیں بیٹھتا نہیں بیٹھ سارے ہوتے 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 ہیں سonge دیکھش depois رہنا چاہتے ہیں ڈالشنگ گروہ کنے نامین نگنابھ کردaires دنی عالی värیب ذور ایوک کرتے ہو گئی بیٹی کوٹسی س Bowضہ سمودھائے انہوں چاہے میلنے فی میلنے انہوں نے اس گلدہ کافی نالج ہونا چاہی دا سی کہ آج ساڑھا گروہ کون ہے گروہ جی دیئے کس طریقے گروہ نانکتو لے کے گروہ گوہ سنگتا سارا سسٹم بدلیا کہ میں انہوں خالصہ پانتھ دا نان دیتا گیا کہ میں انہوں نے گدی دیتی گئی کیس ساڑھے تیس سیدہ آنت لاغو کیتے گئے کہ سکھانے نانکے میں رکھنا ہے سکھان دا ناندکار جکے میں ہونا اے ہو سماگ مجڑا جیتے ہو رہے ہیں ایک ایسے ہندو دے کر ہندہ تو اتھے کوئی کیرتن نہیں سی ہونا نہ اتھے کڑا پرشاد بننا سی نہ اتھے پاٹھونا سی اتھے انہوں نے گرر پراندی کتھا ہونا اس تھی ستار میں نانکتا جا کے پوک بننا اسائی نے دبنا سی مسلمان نے بھی دبنا سی اس سکھان اور جوڑی ہوئی مسئلہ ہے تو جنہیں چلس سکھان دا پتا نہیں ہے سکھان دیا جڑی ہے مریادہ کی ہے سنسکار کی نے سکھان دا جو گروہ کون ہے سویردہ نترہم کی ہے شامدہ نترہم کی ہے سنسکارہ میں کی بیدی رکھی ہے کس طریقے نہ ساڑی بچہ جمل حمدادی حسین کس طریقے نہ گئے انہوں پر بچ پرویش کرانا ہے کس طریقے نہ ہزین نمہ مکان بنائے ہو دے جو پرویش لنا ہے ساڑی ہم نے بھی انگویچ ساڑی اپنی اپنی ترمدی سوچوں دی سو اس کر کے آج سکھ پنجاب دباؤ ٹلہ پہ چکیا ان نشیاں چے گلتان ہو چکیا گروہ تو بے مک ہو گیا موت پول چکیا ہے نال نال انہوں اگلے پرلوک دائے دے اندرے کا سر جی گئی گلت کہ مر کے کچھ نہیں ہونا مر کے بندے نہ مک جانا میں بھی مور کھان میں بھی بینتی کرنا جب بندہ مر کے مک گیا تھے انہیں پیسے کیوں کٹھے کر دے ہوں کنے بندے سدے ہیں کیوں سدے ہیں او دن سسکار آنے دن بھی بہت سارے ادھے ہتیسو آئے آج پھر آکے بیٹھیں بچ بچ بھی ادھے کر جاندے رہے ہیں ایک کی کرنے کر دے جاندے رہے ہیں کنی بر ہون تک ارداس کتی ارداس ہی ہے جیدہ جتو اسی سارے کھڑے ہونے چو پکر کے او دہ چو بردتا کہ جہا چیری لکھیا تہہا حکم کماہے کلے آوینان کا سدے اٹھی جائے او پرانی سدیا تے تر گیا شریر بھوک جتا ہنکیڑا چیز تر گئی تے آئی کہ میں اسی ماندے پیٹ چکڑی چیز آئی سی ایک کچھ تسی بدھی دے تالتے ساری گل سم سک دے ہوں پچھوان انہیں گل سمجھن دی لوڑ نہ پچھوان انہیں گردوارے جان دی لوڑ نہ وہ ہندو اندینے نہ مسلمان نہ آسائی اندینے نہ سیکھ اندینے پچھو نہ وہ جاتی بات چھ اندینے پہ جات ہوں دینے پچھو جہاں ترخان ہوں دینے جہاں امیر بڑے ہوں دینے پچھو جہاں گریب بڑے ہوں دینے جہاں مخمنتری پچھووں دا گڑا ہوگا تسی ہوں میں بھی انگچ بیٹھے ہیں میں ترو تھوانو انہیں گلان دی بڑی لوڑ سی کیونکہ تسی ترتی دے گاند تو گاند بھی پاسکتے ہیں ترتی نو بدیا تو بدیا بھی بنا سکتے ہیں پچھوانے ترتی گندی نہیں کیتی رکھاں بوٹیاں نے ترتی نی گندی کیتی جہاں گندی کیتی ہے تے ہوں میں بھی انگنہ گندی کیتی ہے انہیں انہوں ساپ ستھی بنانا سی نہیں گندی کر دیتی انہوں گاند دینا دے چھوڑی چھ پینڈ دیا بماریاں بدن دینیاں نے لڑائیاں چکڑے ہوں دینے پچھو دھوڑا گوڑیاں چلان دینے کہ او گی دی دکان پن انتر پینڈ دینے ایک گلانت ہوں نے ترمنے سکھا لینیاں سے ساری ہیں پھر مارنطوباد آگے لکھا ہوں دا ایتھوں دے لکھے چھتا جیل بچے لنچنگ کر کے چوبیس جار بندے رو مار دے ہوں دے کسی دے کیس نہیں پیادیا ایتا ہم نے کوئی دوشی نہیں ہو بندے چوبیس جار مار دیتے ہیں وہ کٹھے ہو گئے انہوں نے کوئی دوشی نہیں ہے وہ اپنی موتیں نہیں مرے انہوں نے گلچ تیر پا کے مار دیتے ہیں کسی نے کچھ کر دیتا جے کچیری ایسا چی ہوں دی ایتھے وہ بندے پہلاں بھڑے ہوں دے سارے کنے جڑے راجنی تک نیتا نے جڑے کراپٹنے وہ ایسا جا جانتے چڑے دھنے دے ایتھوں دے پیسلہ صحیحی نہیں ہے یہ میری بینتی ہوں دی ہے کہ اینی کنسابٹ جڑا ساڑی تارمجسی کہ مار دو با تیرا لکھا ہونا ایتھے انہیں جاج بنایا پیسلہ ایتھے انہیں جو سجاہ دینی او سی تارم راج ساڑی تارمکہ گرانتھا میں چھا دوسرا سی ساڑے کھوڑ جامدہ سنکلپ ہے دو پوری آنے کے گرپوری یا کے جامپوری ہے چاہے جامپوری نو جاندہ جتن کرو چاہے گرپوری نو جاندہ جتن کرو سیکھا پھن جڑا جامپوری نو جاندہ راستہ ہے انہیں پول سے بنایا کہ تسی دو سی بندے نو بھڑو انہوں پیش کرو جادی کوڑ آسین سدھے جا کے جادی کوڑ پیشنے ہونا ساڑے باستہ پول سے جے کسی نے کٹنا جائے تھے کٹے جام ماردہ ہے انہیں بنائی پول سے چوتھا ساڑا تین ستی جا سنکلپ سی ہومنی بھی انگیتا ہے نرکہ داتا رمچے وہ بیشتے دو جکاں گہندیس ہیں مسلمان تیس آئی ہندو تی سورگ نرکہ داتا کنسابت لے کے بیٹھا تو سی بھی سورگ نرکہ چھ جڑ گئے گاہ میں تونوں مہنی آمن مہن سرگا مچ پیالے تین لوکاندہ جکر کیتا ہے گروہ نانکنے جب جی بچ تینو گاندھی آنے مانو نو مون واریاں اس طرحیاں چاہے سورگ لوگ دیا چاہے مات لوگ دیا نے چاہے پتار لوگ دیا ہن جیڑا نرک سی انہی جیل بناتی پہ گالتہ دیکھیا نہیں آسی ایتھے بندے انہوں جیل چپاؤ میں انہوں نہیں پتا تھے جیڑے گینگ سار بیٹھے جیل نہ جو آپسر بن کے بیٹھے ڈی ایس پیو نا تو ڈر دیا ایک آدھی جیل ہے ایک آدھا نرک ہے جیتا گریب باستا ہے انہوں تو انہوں تو چوٹھا گے اس باگے اندر پا دو مطروں مرن تو بعد اکنا میں دنیا آنی پر لوگ اتھے میں انہوں بھی جانا پینا امرشیت بھی جا رہے ہیں تاہاں تو اسی کٹھے ہوئے ہیں مہراجو دی جندگی دی کوئی گلتیاں ہوگئے ہیں معاف کر دو انہوں جی تو اسی پکھانڈ کر دے ہو ادھے اندر ارادہ ہی نہیں ہے آستہ ہی نہیں ہے کہ مرن تو بعد کتے جانا اپنے بند کرو اینا لوگ کانا دا کٹو گاڑے سارے ادھے اندر تو لے گے جدن دا ادھے سلسکار کیتا ادھے اندر تو لے گے آج تا کہ اس پربار دا ایک تسان ادھا ساٹھ پائی ساٹھا قیمتی بندہ نکڑ گیا ادھے ناڑا ادھے میسے جنا اوڑی جانا انہوں لما چر رکھن باستا اپنے کٹنی دیتی جیڑے دو کٹنیاں نا کام کرنا بچاری کتے تو رپئی وہ بھی پیسہ لگ گیا کٹنی ٹرانسپرچ کٹو گٹ سی لکھ رپیا ساڑا ساتھ لکھ لگ گیا ادھے اندر تو لے گے پھیر پیسے لائے جانے جی مرد تو با دا موقع گیا تھے آپ کھانڈ تان بند کرو پھر ہیں سارے سارے کامریٹ بھی بند کرنے کوئی نہ پاٹھ کر آیا کرو تو جیڈنڈے مانگو سے دے ہو جو سکھ پورے ترمنو تارن کرو نشے پتے شڑو اپنے گردوار جو سبیرے بیٹھو دشاہ آمنوں بیٹھو جیڑا بندہ سکھ نہیں بڑھنا چاہتا انہوں کوڑی نہ داؤ ادھے کرباٹ نہ کھول لو ادھے مرے بندے تکٹھے نہ ہو آپ پہ پتا لگ جاؤں گا آپ پہ کس دن جانا کھڑے روچے جانا اس کر کے میری بینتی ہم دیا ہے کہ تھوڑا جمعہ باری بہت تھوڑے سرتے بھائی ہیں تھوڑی علاق کھڑے دشاہ جاو گی اپنے بجرگان دی پاگ کیمیں اچھی رکھوں گے تسی لوگ کیمیں اس قومتی جمعہ باری اپنے سرتے نباؤں گے تک قومتھو انہوں کہندی کسی ترمتھو انہوں کہندے کی ہے سارے ترمتھو انہوں کہندے بچھوٹنا بولو انہیں بھی کوٹتے لکھے ستیہاں میں بجائے تے پتا نہیں کہ نہیں ساتھ چاہ دیجئے تو انہوں لیے ایسے دیس بچ ترمہور کی گندہ نشے کوئی نہ پیو ڈنگر نے پین دے تو سی بھی نہ پیو اور ترم کی کہندہ بے ایمانی نہ کریو ڈنگر کر دے نہیں بے ایمانی اور کی کہندہ کریکٹر نکچہ رکھے ایک ناری سدہ جتیدی پالا نہ کریو دنہ چر ساتھی نے ہندی لڑکی تے لڑکا اپنے ترمج پکے رہے کے اپنے پڑا آئی کارل سیت نس رول بن مہا پہ دی جتنو برقرار کھن تے جدو ہسیں لڑکی دے ناند کارج کر دیئے او پتی پتنی دے سمندر مگے لے کے تورن پر پتی کسے ہور دا استری والنا چاکے تھے پتنی کسے ہور مرد والنا دیان دے اے بھی کتا رمضہ صاحب جا کسی سو گروہ پیاریو میں نے ایک زور پہ جانا پینا ایک منڈا ہور بھی ساڈائیت ہوندہ او بھی او دی موت ہوئی بھی ہے او دا جیل روڑتے او دا بھی آج دا دو ہوندہ کٹھا سزکار ہو آیا او دے دو بچے سان بچارے دے میرا خیال ہو چالی پنتالی دے لگے چلے گیا ایک ٹام انہوں ہیٹ ٹاک ہویا میرا خیال چھے سات منٹ نہیں لگے انہوں مر لگیا او دے بھی کٹھ ہویا اتھے جا کے میں ہو پہنکنا پھر سکھو تُسی کو کڑے دے چکڑے بڑوں سارے سے دے ہو کہ جی سیکھ لکھنا جانے ہو تیس سیکھ دی پر پہ شادہ دیکھو بھی سیکھ کونوں دے نی سکھان دے کی کیس کٹے ہوں دے کی سکھان کو کرپان نہیں ہوں دی پارت دے سبدا انہوں پتہ بھی سکھان کو نویں چیزی کرپان ہوں دی ہے سکھنیاں گڑ ہوں دی ہے پارت دے سبدا انہوں پتہ بھی سکھان دے کیس کٹے نہیں ہوں دے کوئی نہ دے کیس آنڈی بیاد بھی کرے تو انہوں سجاد آو انہوں دی کوئی دستار لاؤ لڑ دیتا لڑ دا انہوں سجاد آو کیوں اینا دیتا رمضی لنگ نہ کرنے ہو تیجا تھا انہوں پارتا دے سمدانوں پتا بھی سکھان دا جاگ دا گروہ شری گروہ تو اسی کہنا کوئی گروہ بنا علیہ کہنا کوئی گروہ بنا علیہ تھا انہوں چیتا نہیں ہے پہ گروہ نالکتو لے گروہ گوبن سنگھتا کہا دے دو گروہ ساٹھے نہیں ہوئے جے کبر بھائی منیاں ڈٹھیاں تھے تھوڑے چٹو ساریاں والشو گیاں ختم ہو گئی ہیں کس طریقے نہ گروہ بنا سنگھتا کہ گدی پہنچی ہے سو میری ہاتھ چھوڑ کے بینتی ہوں دیئے کہ بار بار ہی تھے پتہ نہیں جمعنا کہ کڑے خوچ پیانا ہاتھ ساڑے پیاننے گا ہوتا بچارا ہوں نکل گیا ہاتھ ہی ہاتھ مرنا ہے پتہ نہیں کنے چلے لمحے پیہ رہنا ساڑے مونچ کہنا پانی پانا کہ بمپ چلنے ہیں پھر جا کے ساڑی بلوشٹ ہونی ہیں کہ ہاتھ دوبنا کہتے ہیں اینا جا کے ہڑ آ جانے کتنا تھوڑے شریعتوں نکلنا اگر کڑے رات اسی طورنا جیتے چنگے کم کروں گے تھوڑا سوا چنگا ہوگا تھوڑی قوم دا سرچہ ہوگا تھوڑے بچے بھی اسے راج چلے رہنگے اور کی ہوگا آہے کم چھٹنے ہیں چور چھٹنا تھگیاں مارنیاں چھٹنیاں بے ایمانیاں کرنیاں چھٹنیاں نے امانداری دی کمائی کرنی ہیں کریکٹر اچھی رکھنے ہیں ایک پرماتمہ نے سکھ ریلائز کردہ ایک اسے دیوی دیو تینوں مارنیاں نہیں کہتا تھا نہ ہو دی پوجا کردہ نہ کہ اسے مڑی قبر ساڑ دی پوجا کردہ تو اسی تھاند آتے ایتھے میں گرداس پر دیکھا گجر بیٹھا اسے تھوڑیاں گھٹیاں لگی ہیں اور پروپٹی بنا گیا گجر کس دے گرے کھون دے شٹے پاندے کس دے کپڑیاں چاکل گنڈی ہیں تار کسی لو تھی جاگے جوال بند ہو جاندے تار کچڑے آئے نا چاہے سو میری بینتی ہے جو شبد سانجا گئی کیتا گیا اور میں گروہ ارجن دے بارے انہوں دے شبد ہے انہوں دے جانب گروہ رام داست دے گرے بکھے ماتا پانے دی ککھتوں ہویا اتین پر آسن بڑی دے نا پرتی چند سی انہا گروہ بندہ بڑا جتن کیتا چھوٹا ماں دے سی چھوٹا چھوٹا ارجن دے سی گروہ رام داست جنے اپنی جڑی جوٹ سی گروہ نال کدی ارجن دے بچے رکھی پیٹ تھی چانتے ماں دے بچے نہیں رکھی انہا تو بعد اجڑے شری گروہ گراند صاحب جنہا دے شابت ہے توی سانجا کیتا سی ادھے کتی راگ نے انا مچ پندرہ پر اٹھنے نال نال گیارہ پر اٹھنے شے گروہ بیختیاں دی بانی ادھے نال نال انا مچ گروہ پاشا رحمت کارن چار سکھان دی بھی بانی ہے انہیے شکشیتان دینا جو بانی ہے تیرہ چودہ لینگو جی تا جو برتی ہیں جو میں عربی فارسی برتی ہوئی ہے یا کر جگفتم پیشتو دارگو پر جڑی لپی ہے اگر مکھی رکھی ہوئی ہے انہا ستارہ سو آٹھنے گدی دیتی ہوئی ہے ایس گران تھے رائٹر شید بابا دیب سنگھ تے منی سنگھ بنے ہوئی انہا لکھایا ہویا تھوڑے لاغے دامدما صاحب چھابو کی تلبندی گروہ گومن سنگھ نے موں جبانی بیٹھ کے لکھایا ہوئی ہے اے ہے تھوڑی جی جانکاری شری گروہ گران صاحب دیتا گروہ ارجن دیو دے جیبن بارے جی گروہ ارجن دیو دیئے ناندکار ماتا گنگا جینار مو پنڈ بچ ہویا انہا دی کوکھتو لمحے چرتو بعد گروہ ہر گونت شابتہ جنم ہویا گروہ کی بڑھاڑی چاہی اے ہے چھوٹی چھوٹی جانکاری جڑی ہر سیکھتے سکھنی نونی چاہیے ایدھا جب گروہ پاچھا بخشتے نے تچر بس ہے سوہے لڑی جچر ساتھی نار جان ساتھی اٹھی چلیا تان تان خاک راڑ ایک آیا شریر دا جیب آتمہ دا تکایا دا سماعت کر آیا ہے گروہ پاچھا نہیں کہنتے نے اے کائیا تو انہا چر ہی سکھی رہیں گی جنہا چر جیب آتمہ تیرا ساتھی تیرے نار ہے تیرے بچ بولدہ ہے تیرے بچ دیکھدہ ہے سکھی میں نہیں ماندہ پہ انہا چر ہی رہے جہنو کینسر ہوئی ہوئی تے جیب آتمہ بچے ہندہ تے تڑھ پہدہ بڑا ہندہ بڑا اکھا ہویا ہندہ تے جیب آتمہ بڑا پتہ نہیں کیڑی جڑا ہے نا دکھی ہویا ہندہ تے جہاں ساتھی اٹھی چلیا تاں تاں کھاکھو رال جدو تیرا ساتھی جیب آتمہ اٹھ کے ایتھو چال پائے گا ہنو گروہ پاچھا ہے نہیں کہتے بھی مرکے مک جائے گا وہ کہندہ نے اٹھ کے چال پائے گا تے دو ہیک آیاں تُو مٹی بچ روڑ جائیں گی تینوں کوئی بھی کچھ نہیں پچھے گا تینوں کاروں کڑ دے گا اگلی پنگتی ہے من بیراغ پیان درسن دیکھینے کا چاہو او منوک پاگاں بڑا ہے جدے من بچ تیرا پیار پیدا ہو گیا فرماعت ماندہ جدے من بچ تیرے درسن دی تانگ پیدا ہوئی او پاگاں بڑا ہے ساڑھے چپا گانا انہوں منیا جندہ جیدہ رتبہ بڑا بڑا ہوئے کوٹھی بڑی بڑی ہوئے سرکارے دربارے چال دی ہوئے تینال بدماج پانچ ساتھ رکھے ہوئے ساڑھے چپا گانا منڈے پانچار ہونا او پاگاڑا منیا جندہ گروہ کہندہ نے جیدے من بچ تیرا پیار پیدا ہو گیا جیدے من بچ تیرے درسن دی تانگ پیدا ہو گئی او منوک پاگاں بڑا ہے تانسو تیرا تھان او شریر پاگاں بڑا ہے جس بچ تیرا نواز ہے پاب ہے تو سارے ہیں بچ جینا پرتکھ کر لیتا ہے نو جیتے تینو یاد کیتا جا رہے ہیں او شریر بھی پاگاں بڑا ہو جانتا ہے جس ایس برتن چا دیگ پہی ہے ہونینو ہی صدکار نو برتن نو بھی نار صدکار دے برتن دا صدکار نہیں ہے دیگ دا صدکاریں انٹریکٹ لی برتن کر کے او دا کٹھا کیتا ہے سی انو بھی ہسی سیرتے چوکے لکے آئیں جچر بس ہے کنت گھر جیو جیو سب کہات جہاں اٹھی چل سیکن تڑا تا کوئے نہ پچھے تیری بات اگلیاں پکتیاں ایک آیاں جنہ چر تیرا خاصم فاہب تیرے بچے جیو آتما تیرا بسیوہ رکھتا ہے سارے لوگ تینو جی جی آکھ دے ہیں سارے تیرا آدھر کر دے ہیں دو قسم دا آدھر ہے انٹریکٹ لی تیریکٹ دریکٹ جیڑا آدھر ہے او دنیا بچ میں دیکھتاں پیسے دا دا چودر دا دا دنیا امانداری دا آدھر نہیں ہے سچائی دا آدھر نہیں ہے چوٹ دا آدھر ہے دوسرا جی جیو آتما ہے اس ہنو علوپ ہے ساسیو دی پچھان نہیں کر پائے جہاں پھر انٹریکٹ لی او دا بھی آدھر ہے او ہے تیس ہارا کچھ ہے جی او نہیں ہے تی پھر مٹی دی مٹی ہے اگل سمجھائی ہے اتیرے دن جی جی کہن دے نے جہاں اٹھی چل سی کنت ڈا آتا کوئے نہ پچھے تیری بات پر جہاں نمانا کانت جی باتما اٹھ کے تور پہندے آیا تو جہاں کوئی بھی تیری بات نہیں پوچھے دا پھر اب تینوں اسی ٹیم کوئی دفنا دے گا کوئی پانڈی جرور دے گا کوئی تینوں اگیاں اللہ کڑا چرہ کے سار دا پیڑے سوہ سیبتوں سہرڑے کارواس ایتھے ہون ادارن دیتی ہے ساڑے جڑے پہلا سسٹم ہے اتھے کڑی پیکے کر رہے ہیں تو بعد پھر ایک دن سورے کارنو جان دی جان ایک آل ایتھے جی باتما دی ایس ترتینو پیکا کر منیا گروہ جی نے تے جتھے ہون امرجیت جا رہے ہیں ان سورہ پر لوک ان کے ہیں لوگ سکھیے پر لوک سے ہلے انہوں نے کہندے ہیں یہ جن دے جن ناچر تم پیکے کر ہن ان ناچر تم خاصم پر اب انہوں سیمر دی رہو انہوں یہ آدھ رکھا اپنے خاصم نوجیدے کو جانا کڑی دا جدوں بھی مڑا مٹا سی روکا ٹھوکا کر دیئے اوڈا عدی سوچ اگلے سورے کار بار شروع ہو جان دیتی حسین جدوں بھی جام کے تھوڑے یہ حوش کر دیئے ہیں ساڑی بھی اوڈا سوچ پر لوک بارے شروع ہو جانی چاہیے دیئے کہ میں لوگ چھڑ کے دجھے لوگ نو جانا ہے اجت پتنا جاما ایتھے بدیا کام کر کے جاما میں نا دیش سونے دی چڑی حج بھی بان سکتا جے اے دو چار تب کے جڑے نے پاپ جڑے نے ساڑے آئی پی ایس آئی ایس ملازم تب کا اے راج نیتک نیتا جڑی شریح اتنے بندے صحیح دشاچ کام کرنے چھو اٹھنا بولن ٹھگیاں نہ مار جے اے نہ مار جن کے میں مار دنگے ایک کام صحیح کرنا تو بہت بدیا سسٹم ہو جائے بھی ہو سکتا اوڈج پہ ہے کہ میں مار جانا ہے میرے نہ کوئی بھی چیز نہیں جانی ہے روتبہ نہیں جانا پیسہ نہیں جانا میری روح اگے جانی ہے اٹھے لیکھے وچوں نبڑنا ہے تو بدیا لیکھا لائن لئی تو میں اتھے بدیا کام کرنے ہے تو سماج بدیا ہو جاندے پیر اڈیس ہو سیبتوں سوہرڑے سو خواس جنہ اپنے پرماتمن کام بھی کر سیکھ جڑے سویرے اٹھ کے نام جاپ دینے سارا دن کرت کر دینے امان داری دیتے میت دی شام نو پھر گروہ دار کے آکے اپنے گروہ دے چارنا سارے دن دی معافی بھی مانگ لینے دینے اپنے نار اگے تو یاچنا کر دے بھی مار جنی آج گلتیاں ہویاں کالنوں نہ ہو ایک سیکھ تھا جیون سیکھ اگلی سیکھ گرمے لچاج اچار سکھ تدکہ دے نا لگے دکھ ایتھک گل خات دیتی ہے تسی کوئی چھوٹی موٹی کوئی بھی جانکاری لینی ہے تسی کوئی سے سکول چے داخل ہو نئے ہو تسی ٹیچر نو اپنا ٹیچر سمجھ دے ہوتے آپ دیارتی بن کے ادھے چاگے باد دیں کوئی بھی کاروچ ہے کوئی نو ہے وہ اپنی ساتھ سے نو رگارڈ کر کے ادھے کوئی گون ہے کوئی اچھے گون لیندہ جتن کر دی ہیں کسی کون کئی چیزیں لینے جانے ہیں ہن ایتھے ہن دینے گروہ نو میڑ گروہ آج سکھان دا کون ہے اے پمبل پوسیج پہ گیا کام تے انو میڑنا کتا ہے ایتھے ناڑا داخل کے میں ہونا اسکول بچے اے گل سکھانے پنجاو دیانے خاص کر کے شدی تے جدو یہ شدی تے کوش سکھانے کام کر دے رہے تے باقی سارے پٹھے کام کرنے شروع کر دیتے ہیں کبراں تے جانا شروع کر دیتا دے تاری ڈمپنو اگے لیا آتا تے جڑا سکھ دا کردار سی گروہ گران سفدہ ستکار اوہ ہوڑی ہوڑی ڈمارل کر دیتا گیا ڈمارل لینے کیتا گیا ایدیاں بیادبیاں کرانیاں بھی شروع کر دیتے ہیں ادھا تے سارڈا بھی دوش ہے تے جڑے بندے کام کرنے دینے او تا دوشی ہے سارڈا دوش ہے اپنی ہسی انہا نجھے اپنا گروہ مندے تھے ہسی انہا دی سیوا سمال بچ ہار ٹائم تات پر رہی ہے اپنے کاردی راکھی کر دیں ہیں تے گردوارے دی بھی ہسی کر سکتے ہیں یہ گردوارے جڑے سکھانے پنجاب بچ بشیست عورتیں لڑ لڑ کے بنائے ہیں جادہ بنالے ہیں انہا دی لوڑ نیسی اگلی ہے کہ پائی گروہ گروہ نو مل کے جیبن جاز سکھ جاز بچ کی سکھنا تو سی اکھا نال کی دیکھنا کی نہیں دیکھنا نال نال میں پچھووں دی دارن دے نہ ہونا پچھو کوئی بھی دو طریقے نال نہیں دیکھ دے تسی دو تین طریقے نال دیکھ دیں کسے انہوں سجن کر کے دیکھ دیں کسے انہوں دشمن کر کے دیکھ دیں کنہ نال کی سننا کی نہیں سننا تسی کنہ نال پچھو بیجا سن کے پنگڑا نہیں پان گئے تسی کنہ نال چنگیاں بھی گلہ سن سکتے ہو تے گاندھ بھی سن سکتے ہو او تھوڑی میمریدہ حصہ بن جانا اگے جوان نال کی بولنا کہ گالاں بھی کٹ سکتی جوان ہے تو مٹھا بھی بول سکتی توانو اے ہی گلہ سمجھانیاں پی لٹان نال ٹھیک کے نو جانا ہے کہ بے ایمانی نو جانا ہے کہ گروہ کارنو جانا ہے آگلہ سمجھانیاں پہنے نا کے ہوں کپڑا شریر تھوڑر کبریز رہے سر دی گرم نو بچا کے تھا باڈی دی کبریز کرنی ہے اور کوئی فیشن نہیں ہے کھانا کی ہے دوسرین جیدہ نا تھوڑی پوشٹ کا ہار ملدہ جائیں خوڑی باڈی چال دی رہے ٹیسٹ لے کوئی چیز نہیں کھانے پھر باڈی انہوں پھٹ رکھنے باڈی پھر آنے پھر آنے پھر آنے تھوڑی کھانے تھوڑی کھانے تھوڑی کھانے تھوڑی کھانے تھوڑی کھانے ہر گالی اس گروہ سجدتی ہوئی ہے ایہ گلہ میں انہیں جیون باستہ گرمیر چاجے چار سے کہ تو دکھ دے نہ لگا ہے دوکھ ہونے اگلی ہیں پنگتیاں سب ناسا ہو رہے بنجینا سب مکلابن ہار نانک تنسوہ گنی جن سہ نال پیار اوہ پرشلا سسٹم آ گیا کہ ہر جیوشتری نے سورے کار پر لوک پر چاپو اپنی باری چلے جانا ہے ساریاں نے مکلابے جانا ہے این ای پی اتھکیڑ ہے پھو گئی ایس دنیا تے کوئی ہنڈی کیپٹ بچی یا بے شکناس سورے جا سکے پر موت دے جیڑے پر لوک دے سورے ساریاں نو ہی جانا پینا ہنڈی کیپٹ نو بھی جانا پینا جڑا کوئی اے بھی تو انہوں دکھا ریا کہ جیڑے اتھے انہے لوک نے انہوں اکھا ملی آنے تے انہوں پوچھ بے اکھا دی کی بیلی ہوندی تے انہوں تے انہوں اکھا نو گلتا تھا دے ورطان دے ہیں اے بھی تو انہوں تسیہ فولو کر سکتے سارا کو سکتے سکتے ہیں اچھے انہوں دے کر دے لگے کہ میرا پر آیا ہے وہ بیٹا ہے ہنڈی کہے بٹھے وہ آج دب کو منجد اٹھے کے اپنی مرجنہ کے دے تو انہوں تے تو نہیں سکے تو وہ دی ماں پی انہوں کیمیں منٹنس کرنی ہیں کالنوں سارے کر کوئی ہے وہ جا بچا جام پہ ہسی انہوں کسی کہیں مار دم آگے سو ایسی آخری پنگتی کے گروہ میل چاہ جے چار سکتے دے نہ لگے دکھ سابنا سارے ونجنا ساب مقلابن ہار نالکتان سو آگنی جن سہ نال پیار جنہ اپنے پتی نال ایک تھو پیار پالیا انہوں چاہا ہے ہاں تے تینو آرے نال سیرنا ہے پھر یہ آخری تمنا کی ہے ہاں جی میری تمنا ہے میرا موں میرے گروہ بل کر دیو بسا تمنا میں اور کوئی تمنا نہیں ہے ہاں تینو دیو چاہ بالنہ ہے تیری دا سکھا کی وقت تمنا ہے ہاں جی میری تمنا ہے کہ میرا جڑا موں ہے جو دیگ دا تسیب بالنی ہے کہ میرا گروہ تیک بہت ساب موں کر دیو آہے میری تمنا چکھو اپنی گرسے تو جا گروہ ہو کی کر جاؤں گے تسیتے اس کر کے میری بینتی ہے ایسی آخری شب جو سانجا کیتا گیا اگے ہے بیر جیدہ تھوڑا جیون سردار امرجی سنگھ جیدہ اینہ دا گروہ پاشا رحمت کر پیتا جی ترلوک سنگھ دے گرائی بکھے سردار ترلوک دے ترلوک سنگھ دے تے سردار نہیں سنتوش کو اور تھے ککھتوں پرنڈ پربال اتھے اینہ دا جنم ہویا سردار امرجی سنگھ نے تے بداتا انہ اینہ دی عمر جڑی ہے شپونجہ سال لکھ رکھیں اے ہسی مندے ہیں عمر ساڑھے ایک کاؤنٹ کیتی جان دی جدو بچہ باہر آکے پہلا سال ہے پہلے نو مینے ہسی کاؤنٹ نہیں کر دے پیٹ دے کوئی ساڑھے ستی میں نہیں نکڑے آئے اٹھی میں نہیں آج اپریشن کر کے کر دیں پر عمر ساڑھے ہسی کاؤنٹ کر دیں جدو آکسیجن اندر کھچ دا تو آکسیجن جی بندہ ارجہ ہندی ہے باقی کنیاں دی روٹی پہلا بند ہو جان دی کنیاں دا پانی بند ہو جان دا پر جدو سا بند ہو جائے وہ دو بندہ جین دا نہیں رہ سکتا آخری ساتھ تک شروع تو لے کے ان عمر مندیا جان دے اشپونجہ سال لکھی ہوئی ہے تے اگے دو پین آنے دو پر آنے ایدھے نال ایک ہو رہا ہے کہ ایدھو بینہ دو نہیں ٹوٹل دو ایسان امر جی تے ایک ہو رہا ہے دو آنے گئے دو پر آسان تے اگے جا کے نمہ پینڈ چاہ بھرتوں انہ دا تو رون لکھے سن جو گان ساتھ سردار نے راج کا اور ہر چارن سنگھ سورا سردار انہی انہا نالا جیڑا تو رون لکھے سن جو گان ساتھ انہا ناندکار جو ہویا تے گروپ پاچھا رحمت کرنوں ایک بیٹا تے ایک بیٹی جنو جنو مڑیا تو بیٹے دا بیعا کر گئے نہیں تے اپنے جیوان بچ موتا پیو دیکھے اپنا جان دا ماں دیکھی ہے تے نال نال ایک اور پوائنٹ دیتا ہندہ سی او دیتا ہندہ گردے بھیل ہوئے آخری سمیچ تے سانو صدی بھی بچوڑا دے گئے ایک کارن بنے موت دا ٹائم سپیس انڈ ریجن ہندہ سو اگے میری بینتی ہندی ہے کہ دو قسم دی موت ہندی ہے ایک نو گرمت بچ مانمک کہا ایک نو گرمک کہا ادھر ایک نو ناس تک کہا ایک نو آس تک کہا گرمک کون ہے جیدہ مو گرو بالن ہو گیا گرو دے بچنا نو جیوان دا حصہ بنا دے مانمک کون ہے جیڑا ادھر پیٹھ دے کے دنیا بننے تو رہا رہا گلت سالت کم کردہ گیا کردہ گیا کردہ گیا تے موت تک سفر طے موقع گیا اے دوئے نے ان گرمک کے میں بڑنا ہے گرسک کے میں بڑنا ہے او میں بات دا سدنا تو اینی گرو دی کھنڈے دی پاول شکی ہو اسی میں نے پتہ لگیا اے ساڑا تارمچ پرویش بھی دی ہے جو اسانو خالصہ پنتمول ملی ہوئی ہے اے سی اندھا سوٹا جا جیوان وہ اپنے جیوان میں چھے میرا خیال دلی بھی گئے ہونگے ایتھے بھی آئے نے جا دا اندھا ٹھیکے دا کام ہندہ سی ٹھیکے لیندے سن وہ کام کردے ہندے سن تے اے سپنڈا بھی اندھا پھو ٹھیکا سی شیوریج دا وہ بھی پورا نہیں ہو سکیا کیونکہ بندہ سوچ دا کچھ ہے متا کرے پچھم کہت آئیں پور بھی ہی تو اسی کئی بردات انہوں کوئی ہور سکیم بنائی ہندی سویرنہ سکیم ہے ہور بند جان دی ہندی اے دن یا جیوانی موت دی سکیم ہے وہ ساڑینا سکیم بنا کے باقی ہسی کام اپنی پلین کردے ہیں پر موت برے ہسی کدیبی پلیننگ نہیں کردے اے اپنے آپ ساڑیتے مائل ہو جان دی جاتا سمان دا اے سی انہوں دا جیوان ہن میری آخری بینتی ہندی ہے پیاریو مت ہنوں تھوڑی تھوڑی انگلنا ساری انداز دیتی ہیں تو اسی بہت دور دراد دیتوں ادھنا پیار کردے ہوں تاں تو اسی کٹھے ہوئے ہوں میری آخری بینتی ہے ہندو سچا ہندو بنے اور جنہوں پرکے بندہ سی وہ بہت سناتن پرانہ ترم ہے ادھے چاکش جنیاں چیزیں سی سکھتا رمچوں اور روبوٹ کر کے نمیاں ادھے چینٹر کیتی گئی جمعہ کے ادھے چا جاتی بات انہوں بڑا ود تا ہو اسی ہندو تارمت سکھاں دی کوئی جات نہیں ہندی یہ تو اسی سمجھ سکتے ہوں جات میں مندہ ایک امیر ہے تو ایک گریب ہے امیر بندہ کردے بھی گریب بندے انہوں اپنی کڑی نہیں دے گا جات انہوں نہ جات نہیں پچھنے پیسہ دیکھنے لوگ اور گریب دی کوڑی ڈی سی لگی ہوئے کوئی پڑی لکھی بہت زیادہ ہوئے ادھے جات بھی کوئی ہو رہے ہوئے تو پھر ادھے کوڑی جنور لے لنگے پھر اپنی کوڑی کا دے بھی گریب نو دے نو تیار نو یہ جڑی جات ہے گریبی تے امیری کہ کسی بھی ٹیم جندگی سے بدل سکتی ہے امیر گریب ہو سکتے دیں گریب امیر ہو سکتے دیں سکھتا رمچوک جاتمکائی ایک اس طریقے نو برابرتا دیتی دو ایک مورتی پوجا چھو بنان ختم کر کے پی آئے مورتی دی، آئے مورتی دی دی، دیوی دی، دیوی دیوؑتہ آن دی، کہ ولی کا کال پر خواہ رو دی پوجا کرنی ہے یہ دن نڈ نڈ جڑی ہورسی بند کے شکن دی نتی توری سروات دی پلی دا کنسپٹ دیتا کہ نانک نام چار دی کلا ساری کائنات دا پلا مانگنا سکھنے کسی اپنی جاتی دیا جا اپنے مشن دا پلا نہیں منگنا جی میں وہ مسلمان کہندے سے بھی ہندو کافر نے ایج دائنہ چاکوئی کنسابت نہیں سڑیا ہویا ایدھے نال نال ہور بھی گروہ پاچھا نے سالی قبیدی بنائی ہو میں آنجی کر دینا سو میری بینتی ہندی ہے کہ سانو اپنے مشن بارے پوری جانکاری ہونے چاہی دیا اور ایجا بیدی پر بیش لینا چاہی دیا مسلمان دا نو سال دے بچے دی سنت کر کے تارم بچے جوڑ دے نے اسائی پانی چاہی گوتے دن دے نے جنانی نو تے بندے نو ادھن تو ایسا دے تے وائیول تے پرماتمہ تے ٹیک راہ کے پادری جریئے گر جانا جوڑ کے اپنے تارم بچے سماج امکار کر دینا خود رئی گل سکھ دی سکھ جڑے نے اینا بچے ہندو آمیچ بھی جنانی نو جنو نہیں دیتا مسلمانہ دی جنانی نو سنت نہیں دیتی سکھاں میں جڑی ساڈی بیٹی ہے وہ بھی اسے طریقے نہ سکھی تارم کرے گی ساستر رکھے گی آہ تین چیزیں میں تھا انہوں شاید پہلا دا سکھ دی ہیں کہ سبدا انک حاک کے بچے سانو کرپان حاک کے سبدا اندھا سانو پرمیشن ہے نو انچی کرپان پا کے ایسی دمشتر کو پھلای دات کھتے بھی جا سکتے ہیں ساڈی کو لہا نہیں سکتے ہیں آپ بلادوں تھے تھا انہوں میں کوش نہیں کہہ سکتے ہیں ساڈی بیٹی کی ہے سوڑا سوڑا ڈین میں تو پہلا گروہ نانک تو لے کے گوبند راہے تاک گروہ جی دے سجے پیار داں گو اٹھا تو اوکے سکھ نو پیارے آزدہ رہا تے سکھ نو اسے دا ہاتھ دے دے دنے تو دن تو گروہ نانک دا سکھ بن جاندہ سی اگے جا کے سوڑا سوڑا ڈین میں نو یہ چیزیں بدل دیتی گئی پانج خالصہ پانچ بندیان پر دھانتا کلے بندیان پیسے کر دیتا گیا پانج نو اگے لے آکے ان جنو کہنے تو سی پانچ پیارے انہ دے جلیے پانچ نو اگے پر سارن کرن دا بیدی گروہ پاس سنے تو رہی ہوئی ہے سو ادھے بچ ہے پیو پاہل خنڈے تار ہوئے جانم سوہلا ہار سکھنی نو عمر دے خاص سیچے شادی تو پہلا ایک اہم گروہ چے داخل ہونا چاہیدہ ہے چھوٹے بچے نو ایسی جب دی دی گرتی دنے ہندو گو پشاو دی گرتی دن دا ایسی جب دی صاحب کرپان دی نوک نور دے بولنو لانے کہ جے اجے ہی نہ مار جانا ہوئے دورے کسے شکھ مان دی کو کھچا جائے ایدھر و دل تک ہے کھاننا جائے اب اپنے بدان ہم دن اگے جا کے ایسی دا نہ رکھ دیں شری گروہ قرآن ستو حکم نامل لینے اکڑا پرساد بنانے ایک شید میں نو چھتی چھتی جی چیتانا پول جے میں بینتی کرنا سکھو تھوڑے کار چبی آج کوئی خوشی نہیں ہونی چاہیدی نہ تھوڑے کار منڈا جمن تو بہت ہی خوشی ہونی چاہیدی دوہاں حالتاں جتاں نوکڑا پرساد بنانا چاہیدہ گروہ چلنا چبینتی کرنی چاہیدی کہ جڑی نامی بیٹی ساڑے کار آنی ہوئی جت پاتا لی ہوئی تے ساڑے کار نو اگے لیکے بدے مہاراج ایسی کرپا کریو کلیشنل پیجر کردی اسے طریقے نا جو تو بچہ جامدہ ادھو بھی ارداس کرو بھی مہاراج بچہ ماندار مین تھی تیری داردہ پریت بان ہوئے ایک بدماسی سمیکر جہاں پہ چوری چکھا کر کے ساڑی بھی نا نا سیتر بھائے ایدان دا ایدان پہ اس ٹیم سے تسی بہت پیسہ برباد کر دیوں تھوڑی نال نال گروہ چرداس کرو توڑے جو بندے جا کے انعادکار کر راؤ کیونکہ بریب دا بھی انعادکار ہونا عمیدہ بھی ہونا تو سینا گلہ نو تیانچ رکھو پیسہ بچاؤ دوسری بنتی ہوندھی ہے ایک قطعہ میں تھوڑے کو خوشی دا جن تھوڑا بچی بچہ کوڈی پڑھ رہا کرنو سمرپت ہو گیا تے گروہ اگے اپنا سرچکا آگیا جو دن تھوڑے چاہے بچہ جیبن پاہ تیرے دردتے سرکھ رو اندر ہے او دن تھوڑے کار تھوڑی جی خوشی ہونی چاہیے دی ہے ایک خوشی تے گمی سکھاں بچہ کڑا پرشاہ دن آتے بانی پڑھ کے ہسی سانجی کر دیں ہیں روندینی ہسی مریتوں حاصل دنی ہسی بیاد چاہے اسی دوہاں حالتا چاہے کڑا پرشاہ دے بانی تے اگلی میری بینتی ہے کہ پیو پاہل کھنٹے تار ہوئے جنم سے اللہ پنجان تو بول چھکی ہے اس دن تو تھوڑا گروہ کرچ جنم ہوئے او دن تو تھوڑی تا رمضہ ماتا بانی ماتا صاحب کو کسے مشن میں کسے دی کوئی معنی بنائی تھوڑا پیو بانی تا رمضہ گروہ گو بسے ہوئے تھوڑا پینڈر بانی سارے بڑھ دے سکھان دا شریع نند پر صاحب اس دن کسے قوم دا جنم دن بانی منایا جن دا تھوڑا ہر بساکھی نخال سے دا ساجنہ دے ستوی بنا رہے سمجھائی اور پھر تھوڑا جڑا کے جانم پریس بڑھنا جدن توسی جمنا اوکیس کردہ بڑھنا ایس کڑنا ایڈا وڈیا کنسابٹ ہے ساڑے کو ساڑے پارت دا ایک تخت ہے رشیہ دے ایک تخت ہوگا سکھان دے پانچ تخت نے ایک تخت ہے دا اکال تخت ہے تین تخت دو تخت پنجاب تھوڑنے آج تھوڑا دے تخت تاندی جدو تس ہی کسے کڑے دے تکڑنی ہسی رہے تاں اونا تخت تاندی جڑی اونا دی جورت سی وہاں سی پینا چلوڑنے دا جتن کر رہے ہیں اوہ نہیں روڑنے جو روڑ ہسی جانا اس کر کے میری بینتی ہندی ہے پیبو پاہوال کھنڈے تار ساریاں جنانیاں پر چکو سارے بندے چکو مڈلی سکھی تارن کر لو روڑ نتنے شروع کر دو نشے شھڑ دو یہ تس ہی نشے بھی شھڑ دیتے پنجابیانے تاں بھی ساڑے دیش دا بہت پلا ہو جاناں قوم دا پلا ہو جاناں تھوڑے بچیاں دا پلا ہو جاناں پیبو پاہوال کھنڈے تار ہوئے جنم سہلاں جیدے کارچ روج گربانی چل دی ہے گندے گانے نہیں چل دیں انپوٹ صاف ستری ہے کمائی صاف ستری ہے تکیسے دا بری سوچ نہیں ہے تاگا تبیت جنتر منتر ٹونا ٹمانا دے تاری بامن پادری مول بھی کسے کو جاناں دی لوڑنی ہے نہ کسے نو مڑا گینا ہے جیجے کا روچہ آئے گا اسے کے ساتھ دی سیوہ ہوں دی ہے اس کا روچہ سارے اندھا جاناں سوکھا ہوئے گا پیبو پاہوال کھنڈے تار اگے باہو باہو گوبند سنگھ آپ پہ کر چلہ کس طریقے نہ گروہ نان کنے انگتنو اگے لے اندھا اپنے بوٹے بیٹے نو شری چاندنو تے لکھ می دا سنو اگے نی لے اندھا انگتنو اگے لے آکے اوڈیاں پرکرما کرنیا کرتار پر چھے ساری سنگت بچ چھے تین پرکرما کر کے اوڈیا اگے متھا ٹیکنا پانچ پیسے رکھنے انگت دے اگے تے اونا نو گروہ پاچھا نے اپنی جو تونا چا سموکے لینے تو انگت بنا آدھے نا اے دنیا چا پہلی بارے پرکریا ہوئی تے شڑنے داتیو تے داسو اپنے کڑم دے پر آنوں امرداز نو اگے لے آنا اپنے جو آئی بھی شڑنے او کاول دے کے چون کیتی جاندی سی اے بوٹاں پاکے نہیں سی گروہ اگے بنایا جاندہ اس طریقے نا ساڈا سسٹم چالدہ سی پانچ پیارے بھی بوٹاں پاکے نہیں چونے اسی سونا دیس آستانال جونے ہیں ساڈا ایک امپنا طریقہ سی سلیکشن دا گروہ امرداز نو اپنے جو آئی نو سلیکٹ کیتا اپنے دو اے منڈے شڑنے داتیو تے دا مون تے موری تے رامداز نو سلیکٹ کر لیا اپنے جو آئی نو تے رامداز نو اپنے پتر دو شڑکے پرتھی چانتے ماں دیو نو شڑکے ارجن دیو نو اگے لیا دا پڑے چھوٹے بچے نو ارجن دیو نو اپنا ایک کو پتر ہے گروہ ہرگمل صاحب او اگے آئے نو انہوں دو تلوارا میری پیڑی انہیں پنھا گئے کال تخدی رچنا کر کے سکھا وچکن نمی چھکتی تے پکتی دا سمیل کو انداجتا کیتا گیا بڑا کوش ہے تھوڑے کو پیات ہوئی تا سب کو چھاڑ دیتا ہے تھوڑے انہوں اینہ گاندھے دیتا گیا نہیں تھوڑے بودھی بلکل نہیں ٹکی ہوئی ہے کہ تھوڑے اندر یہ گل اپوڑ دی نہیں اس طریقے نو ہرگمل اپنے پوترے نو گدی دیتی ہے ہن اگے بابا بودھا جی تلکے دے رہے ہیں ہن بابا بودھا جی نو گروہ ہرگمل ساوڑے ٹائم چیتھا رمضا سب سے شریر شڑنا ہن تلکے دے رہا دینا ہے او دینا ہے بابے بودھے دے پوترے نو رام کورن انہیں ہن تلکے دے نا ساتھ میں پاشا نو ساتھ میں پاشا کون بڑھنے نے بابا گروہ ہرگمل ساوڑا پوتر ہے بڑھا گردتا او دا بیٹا ہر رہے ہیں انہیں گدی دے دنیا پوترے نو ہن پوترے نا اپنے پوتر نو گدی دے نیا ایک پوتر نو کٹ دے نا رام رائے نو پہ تو رنگ جیب دے سامنے جا کے چوک گیا مٹی بے ایمان دی دی تھا دوں مسلمان دی تھا بے ایمان بول گیا جا ساڑے متھے نہیں لگنا آج تو بات اور ایڈا کٹڑا مسلمان رادہ ہوئے بہتر کراماتا مٹرو رام رائے نے رنگ جیب دکھاریاں ہوئے ہیں انہیں جیڑی سارا دیرہ دوندہ علاقہ ہے رنگ جیب ایک سکھ ایک سکھ نو انہیں علاقہ اپنے پیونو کائدر چپاندہ ہوئے تیک سکھ نو انہیں علاقہ پٹا کردنہ ہوئے ایمین سی کردھا گیا انہیں دیکھے ہیں پیونہ درگاہ تو پھار لیا گیا جیڑی تو اس گئندے درگاہ نہیں ہے رام رائے نو پھار لیا آندے کہ جدہوں بہتر کھان لگیا رنگ جیب تو پتھر بن گئے آندہ تو کھان نہیں ساگتا کہ انہوں داکھ سے دیتے بھی درگاہ بچ بھی بھال ہوں دے آہے مریہ ہویا بکرہ تینہ علاقہ پار جیڑا کیتا ہویا تو یہ جاں گردے اپنے برسے انہوں نہیں دیکھے سری گروہ کنا سچ مری ہوئی گو نام دیو نے جیندی کیتی ہوئی بابیٹ آلنہ مریہ ہو منہ جیندہ کر کے اپنی جان اوڈے بٹے دیتی ہوئی اسے گردتے نا اوٹھے گو جیندی کیتی ہوئی یا تکیٹ پرتے اگلے پاس سے اپنی جان گرد کے سوٹی اپنی جان کر دیتی ہے اینیے سکتیاں تھوڑے گروہوں تھے ہنیے سو میری بینتی ہے کہ کس طریقے ناڑ ہر رائے تو بعد ہر کرشن کو گردی جانی ہے ہر کرشن نے ہنو بنگلا صاحب اٹھ سال دی عمروز بچ اس لیے کہنا تین بار کم آکے کہہ دے نا کہ بابا بکا لے پھر کہ میں گروہ تیگ بھال صاحب نے گیا نا میرا کہن تو مرا تھوڑے کدھے بھی دو گروہوں نہیں بنے آج پنجاب چکنے دیرے کھولے ہوئے ہیں اے ساڑی بدالتے جی تسی کسے بھی دیرے تینا جاؤں اپنے گروہ دوارے سویرے تیسام بیٹھو ہندو انا دیرے ہاتے جان میں کوئی طراز نہیں ہونا دے کوئی کدھا گروہ نہیں ہویا انہوں نے کروڑ بھی گروہ ہوئے دے بھی دیتے بھی ہون انہوں نے مبارک ہے پر سکھاں دا جے گروہ ہے آج مترو دے کیبل کیبل گیان گروہ ہے شابد گروہ ہے اور کوئی بھی گروہ ساڑا نہیں ہے اے دیرے اپنے آپ بند ہو جانے سے جیساں نو اکل نو ساڑے پاٹو تاڑنا ہون دی ساڑے پرولم آئی ہے جدو ہسی کڑی بیانی عقیدے کار بیائیے ہون سکھ نو دینی مسلمانوں نہیں دینی عیسائینوں نہیں دینی ہندووں نہیں دینی دین مجب گواہ بیٹھا ہو وہ شراب پیندہ ہے وہ چٹہ لیندہ جڑی کڑی ایسے کرتے جاؤ گی وہ کنک پر پھولت ہو جگی جڑی جاگے جیٹھوال جاگے متھا ٹکنڈے نے ادھر کڑی لکی کروگی جڑا جاگے بڑھ باگ سنگے چوکیاں دینڈے سیکھا ادھر کڑی جاگے جانور ہوگی اس گھر کے کوئی ساڑی جمعی بانیاں بڑھ دیا ہندو میں تھا ہندو داثریاں پہ کس طریقہ تیک بہادر صاحب کو گدی آجانی ہے ہندو تیک بہادر کوئی کلوتا پتر ہونا ہے دو گروہوں نے شیدیاں دینی آنے دو گروہوں نے جد کرنے ہیں ہندو گروہ گووی سنگھ اگے آنے ہیں گروہ گووی سنگھ نے کس طریقہ نہ چودہ جد کر کے سارا کو چھوڑا سوڑا دینڈے انہوں خال صاحب پانچ ستی سرجنہ کر دینی پانچ بندے آگے کر دینے بیختی کا تروج پیشے کر دینے سارے ہندو پانچ بندے آگے کر کے انہوں نے نام بدلنے او دوں تو تھوڑی نام بدلنے سنگھ تیک اور پہلنا تو سی نانک دیب انگر دیب سنگھ نہیں سی تیک بہادر گووی در آئے ہندو گووی در آئے پنجان دے ناجرے کھڑے انہوں نے نا پائی دیا سنگھ تارو سنگھ ایک خطری ہے ایک جاٹ ہے ایک شیمبہ ہے ایک نائی ہے کتی ہو رہا ہے آپ اپنی پردیس پردیسان تو آئے نے کہ کس طریقہ نہ کیس کر رہی انہوں نے سیر قتل کر کے انہوں نے نامی روپ بھوکنی ہے انہوں نے ڈاو انہوں نے جونی فارم دے دینی ہے انہوں نے جڑی ہے انہوں نے نام اگر سنگھ پاتھ جوڑنا حجی گووو اندر آئے دینے اگر سنگھ نہیں لگنا انہوں نے آب اٹھے نے ایتھے جڑے تو سکرین کے دیکھ رہے ہوں ایج بیٹھے نے پانچ جڑے نے انہوں نے دیعا سنگھ گووو اندر آئے گئے کہنے میں نے بھی سنگھ منا آؤں میں گوو اندر آئے رہ گیا آن دے آؤ بیٹھو اس طریقے نہ ہوں گوو اندر آئے تھلے بیٹھے نے ایس پوزیشن چھے دیعا سنگھ جو انہوں نے چولہ پا رہے نے چوڑا پاکے ہونا تو کہا رہے نہیں گوبندر آئے تو گوبندر آئے بول باہِ گروہ جی کا خالصہ باہِ گروہ جی کی فتح اس طریقے نہ پانچ چوڑے پانچ سرطے پانچ اکھانچ پاکے اے نالا نہ جڑا ہون گوبندر سنگ بن جانا ہون ساری قوم نو حکم ہو جانا کہ جمیں میرے نام اگر سنگ انہا دے نام اگر سنگ اگے تو ساری قوم کڑیاں دے نام اگر کور رکھے گی مگر اللہ چھا بڑا ہے تے بچے آن دے نام اگر سنگ رکھوں گے تے ایس طریقے نہ پاڑ بھی شکنی ہے جمیں ہسی سنگ بنے تو اسی بھی ایدنی سنگ بن جانا ہے سنگ میں نے شیر اے ہتھوڑ دے گوبندر آئے تو بعد گوبندر سنگ بننا ہون انہی ایک گرانتھ لکھانا ہے دام دمیں سابو کی تل بندی ایدے وچ نو مینے تے نو دن کچھ ٹیم لگنا ہے انہا دے رائٹر بنے ہے شید بابا دیب سنگ تے شید پائی منی سنگ دو آنے بیٹھ کے لکھنا ہے تے دمد میں تے لکھ کے انہوں سن پورا کر دینا ہے گروہ تے بحث سابو دیبانی دا چنٹر کر دینا ہے اس شروع پنوں لے کے کتے جانا دمد میں تو حجور ساب پہنچنا ہے ندیڑ وچ اتھو جا کے مادو دا سبراگی پنچھتا منڈا ہے راجبوتان دا انہوں گھنڈے دیبال شکا کے او دا نا چینج کر دینا او دا نا ابھی سنگل آ دینا گرباک سنگل آ کے بہادری دا خطاب دے کے انہوں پنجاب نو توڑنا اور حکم نامے دے لکھن دی انہوں سمرتھا دے دنی پر گروہ نہیں انہوں بنانا انہوں سمرتھا دیتی پانچ بندیان دے تابعہ کیتا انہوں پی پتو پانتھتے تابعہ رہیں گا انہوں پنجاب نو توڑ کے آبیس گرانتھنو حجور صاحب پرکاش کرنا ہے ساری سنگتے مچ پرکاش کر کے تو انہوں دے گئے پانچ پیسے تو ناری المتھا ٹکڑنا ہے جاکہ ہم ہویا ہے شریعت کعب ہویا ہے انہوں نے تین پر کرما کرنی آنے تین پر کرما کر کے متھا ٹکڑ دیا سار جڑیہ سکھ سنگتہ جڑیہ نے گرانتھی سنگ تابعہ بیٹھا ہے سارے پانتھتے تابعہ کر کے آخری بنتی کا حکم ہونا ہے کہ صاحب سکھن کو حکم ہے گروہ مانیوں آسی تھوڑا بیدی اس طریقے میں بینتی کردہ ہیں کہ انہوں نے گردی دیتی ہے آج تو سی انہوں نے گردوارے بنا کے انہوں نے پرکاش کر کے انہوں نے سویرے بیٹھ دیوں شاہوں نے بیٹھ دیوں پر گناہ دی کوئی گالے سون دیوں کہ نہیں سون دے پنجابی چے لکھیا ہے ہر انہوں پانتھا حک دیتا ہے ہندوانے سانسکرت ویچ گرانتھ لکھیں بامنن پانتھا حک دیتا تینہ برگیانوں بردنی حک دیتا اے خطری برامن سود بیس آج اے دے ہون پر کئی خوابی پاندھے ہیں اے راجنیتی ساری چل دی ہے پٹو تار دی راجنیتی ہون دی ہے وہ کہندے رب داس جی یہاں ہے پاگتک بھی اے ہونا ہی ہے ہسی جو دوں مٹھا دیکھ دیں ہیں اسی سمچے گروہ گرانتھ سابنو گروہ کر کے مٹھا دیکھ دیں ہیں اے نے بھی نانکنو مٹھا دیکھ دیں ہیں جاہے پاگتنے چاہے کوئی بھی مسلمان فرید ہے اے انہوں بھی او دی بچارتا رانو مٹھا دیکھ دیں او دی باوڈی جا نانو مٹھا نہیں دیکھ دیں بچارتا رانو مٹھا دیکھ دیں جڑی او دی بچار گروہ نے سرکٹ کیتے ہوئے ہیں اس کر کے اے راجنیتی جڑی ہے دیش دی بڑی خطرناک ہے اے ترمدین آتے لوکان لڑا پڑا کے انہی بھی مر جانا ہے انہی بہتے نرکنج بڑھنا دوں گیاں تھے سو میری وینتی ہون دی ہے کہ دیش بہت پرانا دیش ہے اس دیش بچ رشیاں منیاں دا دیش ہے جو دے اندہ بہادران دا پیران بطاران پکمبران دا سب تو لیٹ گروہ نانکدہ مشن بنے آئے تھے آکے اس بچ جانو جنم مڑیا اس لڑی بچ حسین آج سردار امر جی جی دے آخری ارداس وچے کتر ہوئے ہیں کئی جڑے راجنیتی کے بندے بھی بیٹھے سکھانچ راجنیتی بھی ہے نارتہ رنبی ہے دو اچھی جن مڑایاں ہن برین ہی میں مندہ کہ راجنیتی کے بندہ پھر بٹھے کام کرے سکھی بچھاڑ دے سکھی پہلاں تے راجنیتی بچ ہے اوپر ہے میری تے پیری اوپر تے میری تھلے اب راجہ ترمی ہوئے گا پھر راج پاگدہ کام کرے ترمتوں بینا دیش نہیں چل سکتا کیونکہ پہر سرچنا پہ تس ہی مر جانا تھوڑا لکھا ہونا تھوڑے نہ کوئی پیسا نہیں جانا کوئی جادہ دا نہیں جانی سو میں کافی سمان پھر ڈال لیا دوسری باس ایک اور موت ہوتی وہ تھوڑے بندے کٹھے ہوئے ہونے اتھے بھی میں اہی بینتی کرنی پھر سیکھ کٹھے ہو جانا ہندو سچے ہندو ہونے اسی کسی ہندو نے سیکھ نہیں بڑا مانگے اوڈا جیئی کردہ ساتوار موقع دا مانگے بھی ہندو بھی ہندو بڑنے آدھا ہے پر اوڈا جیئی کردہ سلمان سچا مسلمان ہوئے اسائی سچا اسائی ہوئے جننے سکھنے سدیس دے جہاں پردیس بچ ہیں وہ سارے سکھ بند شری گرو گران صاحب جی دے پھر لوگ سکھیے پھر لوگ سہلے نان کا ہر پراب آپ پہ ملے سو گروہ پاچھا رہم تکارہ ہونٹسی تھوڑے تارمکہ دے نارنا راجنی تک پرانی آئے نے ایک نان صفدہ پاٹھ ہونا ارداس ہونی ہے کہ اس تو بعد توسی جو بھی اپنا سسٹم دے جلنا میں ایتھی تھوڑے نہ فتح دیسانج پانی میرا بھی انہاں کافی ہیتھ سی کیونکہ ساتھ سی کوئی نگر چھنے باس لے سی انہی کا دو ہمی جو پہلے ایتھے رکھیا جڑا گندے نارے دے اتھے ہونوں اتھے بیلڈن کے سر ہورنوں دیتی پہلے اتھے انہیں ایک نی پتھر کھایا اوڈاس انہوں پھڑ کے لگے کہا جے میں کوئی سانت نہیں کوئی باب بھا نہیں میں مینٹلی افزیٹ ہویا بندہ ہیں میں انہوں پڑا ڈال لگیا موت ہوں میں اینا گلہ ہوں جو کبرا آکے مینٹلی افزیٹ ہو گیا پیار ہونکے دا مران گیا کیا جانا کے بھر مران گیا پھر میں اتھے داری تیوار ہو گیا بھر گوڑی مار کے منا سکتھائی کمیٹس مر جانا گڑی دھلے آگے جے کاٹ دے صحیح تریقے نال دے پھر پھر سوچنا پھر جانا گئے تھے مکجام آگے بڑا سماس ہے انہوں کہنے کلینیاں 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 انہوں کلینیاں 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 تو انہوں روز سکھا نو یاد کرایا سمبت ساہا لکھیا مل کر پابو دے ہو سجن اسیس دینا ہے انہوں دے ہو سجن اسیسڑیاں جو ہو بے صاحب سے کر کر رہو ہر کر موت دا سنہا رہا تیرے کر بھی آنا رہا ہے کر کر رہو پہنچا پہنچا میں دا انہوں پہلا بھی کہندہ سے بھی تو سینا ہو تھے سٹھوئے ڈاکٹر بڑے لالچی ہوں دے چھوڑ دے نہیں مرے بندے نو تے سٹھوڑ دے پاگے اوڈے جنالیاں لنیاں ٹھوک کے کہا دے بس بس ہوں ٹھیک ہو جانا اوڈا بھی میرے پرسن پوک داہ دے سا آیا سی بیٹا سو اے کرکا رہو پہنچا سدھڑے نیتب بن تے کینوں یار کریے سدھڑا سمریے نانگ سے سو بہت بڑی آنا سماغم ہویا پہ میرا بھی چاہ تھوڑا ہو گیا پہ بہت سنگت جڑی ہے کچھ سیکھ باندیاں ایک پر ہسی پھیر کٹھے ہو جائے ہوئے میرا گروہ جیدے بچن ہے ہوئے اکتر جہ سی آڈاڈا باپیاں نو منہ کے پھر کٹھے اسی پیسے کرکے کٹھے نہیں ہو سکتے جات کرکے کٹھے نہیں ہو سکتے کاندھ کرکے کٹھے نہیں ہو سکتے راج نیتی کرکے بھی کٹھے نہیں ہو سکتے ایک کو تریقہ ساڈا سارے اندھا گروہ شری گروہ گرانچ صاحب ہے تیسی گروہ پائی بن کے کٹھے ہو جانے ہیں سو گروہ پاچھا رحمت کارن سندھار امرجی سنگھ دی آتمان میں آپ کی کو چھوٹی لینی ہے ہمیشہ اپنی چرنہ چنواز بکشن بیٹی انہوں بھی تیر جو دیکھے رکھنا چل رہے تھے سنگھت نال جوڑی ہے سنگھت جوڑی ہے من ہوڑا ہو جاندہ کرانی ہے جو دو انہوں بار بار میں آتا کہ یہ نہ ہونا بھی نہ مریاں دے کپڑے بھی نہ دیکھا کرو انہوں کوٹو بھی نہ رکھا کرو اوڈا ساڈے کا انہوں کوئی لنک نہیں رہا وہ اپنی نمی دشاہ چا جا رہا اسی انہوں یاد کر کرکے اپنی نید تے کو برباد کر دیں تے نال نال حسین ہور بھی کئی جڑے ہیں سمس سے ہم سیڑ لینے ہیں نا گلانا سو ارداس کرنی ہے تے پاٹھ پانا ہے اوڈے نادا بس بہتا گامنی کرنا گروپا سنسانوں پانے بیچے ڈول دی جا چنا دا 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 سدینے سو میری یا بینتیت اسی سارے آنے بڑی تیانا سنیا نے ایک کو چاہا ہے کہ ساڑی قوم بھی دنیا تے ہاسی ساری دنیا چا اپنا صداات کو دم پجا مانگے ساڑی اپنا صدا آتا نہیں رہا اسی کے نا کر دے تھا لے دبیاں قوم دے ایس کر کے میں تھوڑا جو تھوڑے چلنا چو بینتیاں کیتیاں نے اینیا بینتیاں پروان کر دے ہمیں نا فتیل سانج پاؤ ان کی اتنی سنگ جڑے انا ساو دا پاٹھ کر دنگے جہاں ادنی پاٹھ پاٹھ کر دو تے پھر ارداس تے لگورو کا لنگر دور تھوڑا درادے ہے اتھے جا کے شکل لینا ہے تے سادہ سادہ نا چیز کریا کرو بیاں بھی سادہ کریا کرو آپ کو اگوی سادہ کھانا دیا کرو جڑا سادہ کھانا کھائے گا وہ سوکھی بسے گا بوتا نہیں کھائے گا تے ناڑ پا راڑے دا بھی نقصان نہیں ہوئے گا تے جڑے بوتیاں پریٹیاں داؤں گے وہ بماری بھی بدا انگیاں تے پیسہ بھی برباد کانگیاں تے بندہ کھا بھی زیادہ جائے گا جے سادہ نہ بھی ایک دن کھائے گا تاں بھی ادھا پلا ہی ہو جگا نقصان کوئی بھی نہیں ہوئے گا سو مہراج کرپا کانو بھائی گر جی کا کھال سوال راہ کلی مہ لاتی جہ لٹھ سوال ستگرو پرسان اند پیار میری مہے ستگرو میں پایا ستگرو تا پایا راگرتن پروار پریان شبد گاونیا شبدوں تا گاون ہو کہنا لکی آنند ہو ستگرو میں پایا اے مانوے ہر نال رہو تو مانو میرے دوک ساب وصارنا اندکی کاروں گائے تیرا کارج ساب سوارنا سبنا گلا سمراج سوامی سوکیوں منو بسارے مانو میرے صدا روہر نالے ساچے صاحبہ کیانا ہی کرتے رہے مانو تیرے سب کچھ ہے جس بیوے سو پاوے سدا سلط سلا تیری نام منو ساوے مانو تیری نام جن کے مانو وسیا باتے شبد کنے لے کہنا لکستے صاحب کیانا ہی کرتے رہے ساچا نام میرا یادارو ساچ مام آدار میرا جن خوبہ سب دعایا ترشاک سکمان آئے وسیا جنشا سب بجائیا سدا کرو بان کتا گرگتوں جس دی آئے بڑیا کہنا نک سنو سنتو شبد ترو پیارو ساچا نام میرا یادارو واجے پانچ شبد تتکار سماغے کار سماغے کار سماغے جامد واجے کال آجت کرکار پانچ دو تدو آس کی تے کال کنٹک ماری آتور کرم پا مجھر کو تے نام حرکے لاغے کہنا نک تیز کو آتت کریا نحد واجے مجھر کو تے نام حرکے لاغے پار برام پرب پایا اترے سگلو سورے دوغ روگ سنتا پیترے سونے ستھے باڑی سنت سا جن پائے سرسے پورے گردے جانی سنتے نیت کیا تے پویت ست گر ریا پر پورے مجھر کو تے نام حرکے لاغے سنتے نام حرکے لاغے سنتے نام حرکے لاغے دائی دائی دائیا کھلے سگل جگت چنگیایاں بریایاں سنتے نام حرکے لاغے جنین آمتے آیا جنین آمتے آیا گئے مشکت کا ڈانکتے مکھے جلے کہتی چھٹی نام واہ جی کا خلصہ واہ جی کی فتے سنتے نام حرکے لاغے سنتے نام حرکے لاغے پا گوانت ساغلش مگری تمہرے سو تر تاری تم تے ہو ایسو آگیا کاری تمہری گات میت تمہیں جاننی جانک داس سدہ کربانی تمہری گات میت تمہیں جاننی نانک داس سدہ کربانی بولنا جی ستنام شریفہ گروہ ساہب جیو تینے تاپنے وارن ہارا دکھ ہمتا سخراس تاکو بگڑنا کو لگی جاکی براباگی ارداش ایک او انکار شریفہ گروہ جی کی فتحی شریفہ گاوتی جی سہائے وار شریفہ گاوتی جی کی پاتشاہی دس میں پرتان بگاوتی سمر کے گروہ نانک لائیں تے آئی پھر ینگت گورتی امر دا سرام دا سہ ہوئے سہائی ارجن ہر کو بندنا سمراؤ سریحار آئی سریحار کرشن تے آئی جہ دھٹھی سب دکھ جائی تے آئی تیگ بہادر سمرے کارناو ندع ویت آئی سب تھائیں ہوئے سہائی دس میں پاتشاہ جہنہ شہی ند دی جھو تان تان صحب شریفہ گرنٹ سہی جی دی پاتھ درشن دروال موسیقی 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 علاہی بانی دے کیرتن ہوئی کثا بارتا ہوئی یا حنوہی گروہ سہب جیو کرپا کرنی پڑی سنی گروہ بانی لیکھے ویچ لاؤنی ہوئی یا پلان دی ماہی بکشنی اگے توں چیتا سدار بکشو شوط تے شپشت بانی پڑندہ سنندہ سیوہ کرنڈا بالو دمچا بکشو جی سنگتا بللور داساں بیندیا حن وچھڑی ہوئی روانو اپنے پانے انسار چرنا جنیواس بکشناؤں جاندے گیڑی تب چاونا وچھے پروانو پانا مننڈا بال بکشناؤں آئیان سنگتا دیا حاجریاں درطی پروان کرنیا آب جی دے درطی سنگتا جو تلخول لیا کے حاجر ہوئی یا حن تناؤ دے تلخول درطی پروان کرنے جی آئیان ہوئی یا سنگتا دے واسطی را پرشادیاں دیگاں دارتی حاجرہن دارتی پروان ہوئن جو جی شکن سو آب جی دا واہی گرو واہی گرو واہی گرو واہی گرو نام جپن کرپا کرو سنگتا دن حکم نامی مکش کی نیحال نیحال کرو حکم نامی تی چلن دا بال ادھمچا بکشو جی سئی پیاری میل جننا ملیا تیرا نام چیتی آوے نانک نام جڑ دی کلا تیرے پانے سربات دا پڑا واہی گرو جی کا خالصہ واہی گرو جی کی پتہ دہرہ آگیا بھائی اکال کی تب چلائیو پانت ساب سکھن کو حکم ہے گرو مانیوں گرانت گرو گرانت جی مانیوں پرگڑ گران کی دی جو براب کو مل بوچ ہے کھوڑ شبد میں لی ہی راج کری کا خالصہ آکی رہے نہ کوئی خوار ہوئی سب ملیں گے بچے شرن جو ہوئی واہی گرو نام جہاج ہے چڑھی سیوتری پار جو شردہ کار سے باندے گر پاری اتار نہار جو شردہ کار سے باندے گر پاری اتار نہار بلے سو نیہال ست شریع کار واہی گرو جکہ کارسا واہی گرو جکہ کارسا واہی گرو جکہ تے موسیقی 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 سوگالی رب کی آنسو کہو ٹالگر سے بھی اے اہنس سہج سبھائے درشن پر سے گروہ کے جنم مرن دکھ ہو اے صفت خسام دی نور ارسہوں کرسہوں چٹی ہے تود ڈٹھے سچے پاتشاہ مال جنم جنم دی سجن سچا پاتشاہ سرشاہ دائشاہ جس پاس بہٹھے آنسو ہی ہے سبھنا دا ویساہ ستنا شریوہی گروہ ساہب جی سوہی محلہ پہلا جن کاؤ پانڈے پہاو تنا سوارسی سکھی کرے پساؤ دوکھ ویسارسی سہ سا مولے ناہیں سر پر تارسی جن کاؤ پانڈے پہاو تنا سوارسی سکھی کرے پساؤ دوکھ ویسارسی سہ سا مولے ناہیں سر پر تارسی تنا ملیا گر آئے جن کاؤ لیکھے آ امرت ہر کا ناہوں دیوے دیکھے آ چل ہے ست گر پائے پو ہے نا پی کھے آ جاکاو محل حجور دو جے نیوے کس دار دروانی ناہیں مولے پچھ تیس چھٹے تاں کی بول ساہب ندر جیس کلے آڑے آپ جیس ناہیں دو جا مت ہے کوئے تاہ او سارے ساج جانیں سب سوئے ناہوں نانک بخشیش ندری کرم ہوئے کلے آڑے آپ جیس ناہیں دو جا مت ہے کوئے تاہ او سارے ساج جانیں سب سوئے ناہوں نانک بخشیش ندری کرم ہوئے واہے گرو جی کا خالصہ واہے گرو جی کی فتح ناہوں نانک بخشیش اوپرانت بیبیاں پرشاہتہ شکن دی کرپالتہ کرنی دیگ شاکے اوپرانت سب شمت سنگتہ پرشاہت پانی شکن دی کرپالتہ کرنی تھوڑی دیرواز دے جاپ ہوئے گا دیکھ ورطن دے ناڑڑا سو سنگتہ جاپ کرکے حاضری ناڑھا sl ر Haf enjoy سٹنا موہ 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 sl بھائی سٹنا موہ لہے گرو سٹنا موہ لہے گرو سٹنا موہ موہ لہے گرو ست نام وآہی گروہ 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 ستنام واہی 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 گروہ